خبروں میں ہم بات کرتے ہیں جنپد انہوں کی جہاں پر ماکی کانٹ کو لے کر تیس ہزاری کوٹ نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا فیصلہ آتے ہی ودایت کے سمرتبوں میں سرک کے لہر دوڑ گئی آپ کو بتا دیں کہ ماکی معاملہ دون سال سے دیش بیدیش تک کافی سرکیوں میں رہ کر انہوں کی گریمہ کو دھومل کر رہا تھا ماکی کانٹ کی گھٹنا کے بعد سے انہوں میں دوسکرم کی گھٹناوں کی بارچی آگئی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ سبینہ خاتون آپ یونس کی پتنی ہے جو ماکی کانٹ کی گھٹنا میں سی بیائی گواہ تھے بنا دیا گیا تھا ان کو تو کیا واقعی میں گواہ تھے؟ نہیں یہ جھونٹ آروف لگایا گیا ہے تو ان کو مطلب محسنی آروفی پریوار نے ان کو گلت نام ڈالوا دیا تھا ان کا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ مطلب سی بیائی گواہ ہیں کی نہیں ہیں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جب میٹی ہو گئے میٹی ٹی خود اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ مطلب سی بیائی کے گواہ تھے یعنی کہ گلت تھا یہ بینا مطلب نام ڈالا گیا تھا جی پھر جی نام ڈالوایا گیا جی تو جس میں سو دفنا دیا کہ اس کے بعد میں آپ لوگوں نے بہت بیروت کیا تھا سو نکھ ہوتا گیا ہاں بہت کیا ہے مطلب ہمارے بینا سائن بینا دسکر کے منلو جب عجیستی مٹی خودواہی گئی تو یہ برابر آروف کون لگا رہا تھا کہ مروادیا 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 اب یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس نے آروف لگایا کس نے نئی مطلب لگایا ہے آروف یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں آروفی پنچھ بڑا بڑا آروف لگا رہا تھا بیدھائک کے اوپر کی بیدھائک کے عزبیوں نے بیدھائک نے اسی بیائی گواہ یونیس کو مروہ دیا جسی لئے اس کا پس مارم کر آئے گا جب عجیستی خودواہ کر کے ہاں مٹی دو جب عجیستی خودواہ گئی پس مارم کروایا گیا اس کے بعد ساری رپورٹیں اس میں کچھ نہیں نکلا ہے آپ لوگ پتہ نہیں تھا کہ گواہ ہیں نہیں کچھ نہیں پتہ تھا اور جب سے رپورٹیں جب آئے ہیں اس میں کیا کچھ سرسابیت ہوا ہے کہیں کچھ نہیں نہیں مطلب بیمار چل رہے تھے وہ بیمار تھے کافی دن سے قریب دو تین مہینے پڑے رہے ہیں بیمار اسی میں موت ہوئی تھی ہاں ہمار کی جانچ میں کہیں نہیں نکلا کہ کوئی مارا رہا ہے نہیں نہیں سب جھونٹا تھا بڑا ہے سب جھونٹ ہے چھوٹیں گے چھوٹیں گے چھوٹیں گے چھوٹیں گے چھوٹیں گے اگر آپ کا نام کیا ہے اوما سنگر پانڈے گاؤں کونسا ہے ماکھی ماکھی گاؤں میں آپ کے نیوازسی بیدھائیگ جی بھی ہیں جن پر گمبیر آروپ لگے ہوئے ہیں ستیب جیسے جن کو لے کر کے آج تیس جاری کوٹ تلی کے مادہم سے ایک فیصلہ آنے والا ہے اس کو لے کر کے آپ لوگوں میں کیا فیصلہ آئے گا نردوس ہیں ان کو فسایا گیا ہے سب لوگ ان کو فسا دیا گیا ہے لیکن وہ آئیں گے تو آئیں گے ماتا جی کہ کیا پا ہوگی تو وہ آج آئیں گے تو آئیں گے وہ کئی معاملوں میں ان کے نام پر آروپ لگا جا رہے تھے کہ ہر معاملے میں وہ سامل ہیں کیا ایسا تھا نہیں ایسا بلکل نہیں تھا وہ اتنے اچھے آدمیں گئے گاؤں کے تھے سب کی مدد کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن ان کو فسایا گیا ہے اور یہ جو ہیں تو یہ تو گھنڈا گھردی کرتے تھے تو ان کی کوئی باتیں نہیں کٹا ہاتھ ملے کے چوبیس گھنٹا چلتے تھے ہمارے بھائی کے دکان میں کٹا بھی لگایا تھا تو یہ تو گھنڈا دے تو تھے کون گھنڈا تھے گھنڈا تھے پپو سنگھ تھے جو مر گئے ہیں اور محض پپو گھنڈو سنگھ یہ گھنڈے تھے ہمارا نام ہیرپان محمد ایرپان ماخی 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 کے آپ کے بیدھایاک ہیں کولڈی سنگھر جی سر ان پر ریب جیسے گھنڈے آروپ لگے ہوئے ہیں اور اس معاملے کافی سمجھے وہ جیل میں بھی ہیں جی جی تو آج ان کو کچھ ہنسلہ آنے والا ہے اس کو لے کر کہ آپ وہ کئیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اچھا آئے گا ان کو نردوز فسایا گیا ہے وہ اچھا آئے گا اگر غلط ہوتے تو چار بار بیدھایاک نہیں بنتے چار بار بیدھایاک بنے ہیں پہلے کانگریز میں رہے ہیں وہ ناو صدر رہے ہیں بسپاتے دوسرا نمبر رہے ہیں یا بانگرمو اور تیسرا رہے ہیں یا بھگوانتنگر اور چوتھ نمبر بے جی پی محمد اپی رہے ہیں غلط اگر ہوتے ہیں ہمارے بیدھایاک صاحب تو چار بار بیدھایاک بن چکے ہیں بیدھایاک چار بار نہ ہوتے ہیں غلط اگر ہوتے ہیں اور یہاں پہ اتوار کو کم تک کم بیس ہزار کی سنکھیا تھی تو گریبوں کو مدد کرتے تھے کبھی تھانے نہیں جاتے تھے دونوں فہنسلہ جس کی گلتی تھے اس کو ڈالتی دیتے تھے فہنسلہ بڑھیا کرتے تھے اور ہم لوگ اب پریشان ہیں ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے اور اگر پولیس سنتی ہے تو چار چار ہزار روپہ دے ہو جا تب سنتی ہے ماکی تھانے میں وہ یہیں ماکی کے رہنے والے ہیں وہ سب غلط ہے یہ دھندہ بنا لینے ہیں پیسہ بنا لینے ہیں اور ہمارے بیدھایاک کیسے ہیں ہی نہیں آپ نے برا بسواس ہے آپ بیدھایاک نردوس ہیں بلکل ہم تین لڑکے کے باپ ہیں ہماری ایک لڑکی ہے ایک ہمارا نام محمد راسد محمد صاحل وہ تینوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں بیدھایاک ہمارا نردوس ہے بھئی آپ کا نام کیا ہے ہمارا نام سوکرکاس سنگھ گاؤں گاؤں ہمارا سرائے تھوک مانچی ہوں میں نوازی ہوں آپ کے ہی گاؤں کی نوازی بیدھایاک کلدیب سنگر ہیں جی آج بیدھایاک کلدیب سنگر کو تیس جاری کوٹ نے اپہارن اور دوسکرم کے معاملے میں آروپی مان لیا ہے کیا کہیں گے اس کو لے کے آپ سر ان کو لے کے ہم تو یہ کہیں گے بیدھایاک جی کا تو دور دور تک کا ناتہ اس کیسے نہیں رہا ہے اور جو پیڑی لڑکی ہے اس کے چاچا مہے سنگھ ہے اس کے پیتا پپو سنگھ جیل میں ختم ہو چکے ہیں ان کا ہمارا گاؤں یہ ہمارے پریوار کے بھی ہیں میرے مچھ مڑوا بھی ہیں مہے سنگھ پیٹتا پریوار ان کو پورا گاؤں جانتا ہے ان کا پورا پرادھی کی تھیہاس رہا ہے اور اپرادھی کی تھیہاس رہا ہے بیدھایاک جس سے ان کی اٹھارہ سال پہلے دسمانی ہوئی تھی تو بپچھ کے کچھ راجنیتیگ لوگ ہم نام لے کے بھی کہہ سکتے ہیں کانگریز کے سپا کے لوگ بیدھایاک کی لوگ پریتا کو حجم نہیں کر پا رہے تھے اس لئے بیدھایاک کو رنجسن پیٹت پریوار سے مل کے پہلے پیٹت پریوار کی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی گاؤں میں ایک فوجی تھے ان کا کار ڈائبر تھا اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی بیدھایاک جی نے مدد بھی کی مگر سوچن بیدھایاک جی کو فساد دو تو ہو سکتا ہے یہ پیٹت پریوار خوزوحال میں ہو جائے تو بپچھی دل مل کے پیٹت پریوار سے بیدھایاک جی کو سانجسن رنجسن اتنا قدر سے فساد دیا ہے کہ جس میں ابھی مائے سنگھ کو میں فون کر رہے ہیں تم مائے سنگھ کا فون کرو یا جا انڈوم کا فون کرو اب جاؤں ہمار موڈ بھول جا آپ سے خالے وے سلفاز مر دیوئی جاتے ہیں تم سے پہلے ہاں تو تم پھر مر جاؤ جا کے جاؤں بات نہیں مان رہی ہو ہمارو اسے کہتے ہو بھی نہیں ہم تو دنیا چھوڑ دیا تم آئے پیچھے ہم بھی تو دھیل دیا ہاں تو بتا دیو ہم کتن بے کوب نہ ہوتے ہیں تو آج ہم دنیا بھوم نہ لیتے ہیں ہاں 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 مائے سنگھ سے تم کا فون کر کے بتا دیا کیا بتا دیا ہم اپنی مائے سنگھ سے سروں سروں مائے سنگھ سے میں کیا کہوں گی اب مائے سنگھ سے نا فون یہ آئے کر کہ ہم کا مروہ داری کہ وہ کچھ نہیں نا 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 ہاں 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 ہاں